اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رحمت آبا ٹی وی چینل ریاست تلنگانہ کی تازہ ترین خبروں کے لیے رحمت آبا ٹی وی چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں ریاست تلنگانہ میں آج کرونا کے اٹھارہ سو اکٹیس کیسز سامنے آئے ہیں جی ایچ ایم سی کے حدود میں چودہ سو ونیس کیسز دچ کیے گئے ہیں ریاست بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد اب تک پچیس ہزار سات سو تین تیس ہو گئی ہے آج یارہ افراد کی موت ہوئی ہے تحال اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تین سو چھے تک پہنچ گئی ہے شہرہ حدرباد میں بیگم بزار کا آز خود لاکڈاؤن ختم دکانیں پھر سے کھل گئی ہیں حدرباد کے بیگم بزار کمرشر مارکٹ کے تاجرین نے اپنے طور پر نافذ کردہ ایک ہفتے کے لاکڈاؤن کے بعد آج سے اپنی دکانات کھول دیئے ہیں دکانات کو کھولنے کا مقصد عوام کو ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے سہولت پہنچانا ہے ان دکانات کو بن کرنے کا مقصد عوام بالخصوص تاجرین اور سیلسمنس کو اس عرصے تک کے لیے خود کو الگ تلق رکھنے کو یقینی بنانا تھا اگر کسی میں اس کی علامات پائی جائیں تو ان سے خواہش ہی جائے گی کہ وہ مارکٹ سے دور رہیں اور علاق سے استفادہ حاصل کریں ریاست تلنگانہ کا آرمی جوان دہشتگرد حملے میں ہلاک تلنگانہ کا ایک آرمی جوان کشمیر میں دہشتگردوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تفصیلات کے مطابق پیدا پتیر زلے کے راما گیری مندل کے ناگرام گاؤں کا رہنے والا اٹھائی سالہ آرمی جوان سرینواز کشمیر میں دہشتگردوں کے حملے میں ہلاک ہو گیا بتایا گیا ہے کہ سرینواز کی شدی دو سال قبل ہوئی تھی اور وہ سال دوہزار تیرہ میں آرمی سے واپستہ ہوا تھا